اسلام علیکم اہم خبروں کی سرخیوں سے افغانستان کے صوبے قندوس میں طالبان نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس میں افغان پولس کے سترہ اہلکار حلاق ہو گئے ہیں امیقہ کے خصوصی علچی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل ذات نے افغانستان میں قیام اند کے لیے اثر نو کوششیں شروع کرتی ہیں اور بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹا میں ایک ہفتے کے دوران پولس کے جوانوں پر ہونے والے دوسرے حملے میں چار پولس اہلکاروں سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں پشاور ہائی کوٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور آڈیننس کو کلدم قرار دینے کی تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکز میں بغیر مقدمات کے قید شہریوں کو سات دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات انشریات کے اجلاس سے آپوزیشن نے قومی سیاستدانوں کی تقاریر پیمرا کی طرف سے رکوائے جانے پر احتجاجا ووک آؤٹ کیا ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کو خرابی صحت کے باعث سے ایک بار پھر لاہور کے سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے منگل کے صبح فتح کا دعویٰ کیا ہے کینیڈا کی حکمرا جماعت نے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر نمائع پوزیشن حاصل کی ہے اور وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر نئی حکومت کی تشکیل کی پوزیشن میں آگئی ہے شیمالی شام میں ترک اور کرترس فورسس کے درمیان لڑائی جاری ہے جبکہ پانچ روزہ جنگ بندی منگل کی رات ختم ہونے والی ہے اور بنگلہ دیش میں ادداروں نے منگل کے روز بتایا ہے کہ وہ ہزار ہا روہنگیا مہاجرین کو میان مار کے نسدیک کیمپوں سے جند ہی خلیج بنگال کے جزیرے میں منتقل کرنا شروع کرتیں گے ایک آزمودہ کار امریکی سفارتکار منگل کے روز امریکی ایوان نمائنگان کی صدر ڈانلڈرم کے خلاف الزامات پر معاغصی کی تحقیقات کے لیے قانون سازوں کے سامنے پیش ہوں گے یہ تین سے شئے سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد افغانستان کی صوبے قندس میں طالبان نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس میں افغان پولس کے سترہ اہلکار حلاق ہو گئے ہیں حملہ پیر کی رات کو قندس کے ظلے علی آباد میں کیا گیا جبکہ شدت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹے جاری رہا قندس کے ایک ظلے ای عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حلاق ہونے والوں میں پولس کے ایک آلاف سر بھی شامل ہیں قندس کے پولس ترجمان انام الدین رحمان نے بھی اس فاقی کی تصدیق کی ہے البتہ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں دوسری جانب حملے کے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کے جنگ جوہوں نے یہ حملہ کیا ہے جس میں افغان سیکیورٹی فورسز کے بیس اہلکار مارے گئے ہیں واضح رہے کہ افغانستان کا صوبہ قندس ان علاقوں میں شامل ہے جس کے متعدد ازلہ پر طالبان کا قبضہ ہے اسی اثنہ میں امریکہ کے خصوصی الچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل ذات نے افغانستان میں قیام ان کے لیے اثر نو کوششیں شروع کرتی ہیں اس زمن میں وہ بیلجیم فرانس اور روس کا دورہ کر رہے ہیں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے طرف سے جاری بیان کے مطابق خلیل ذات افغانستان میں قیام ان کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے برسلز پیریس اور موسکو کے دورے پر ہیں پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دورے کے دوران خلیل ذات امریکی سفارتکاروں کے ہمراہ یورپی یونین نیٹو اور اقوام اتحدہ کے عدداروں سے ملاقات کریں گے جن میں افغانستان میں قیام ان کے لیے کوششوں میں تیزی لانے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹا میں ایک ہفتے کے دوران پولس کے جوانوں پر ہونے والے دوسرے حملے میں چار پولس اہلکاروں سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کی ذمہ داری کسی بھی گروپ نے تاحال قبول نہیں کی ہے پولس حکام کے مطابق پیر کشام کو خروٹ آباد پولستانے کی ایک گاڑی علاقے میں معمول کی گشت پر تھی شہر کے نواہی علاقے اسپنی روٹ سے جب گاڑی گزر رہی تھی تو نامعلوم دہشتگردوں نے ریموٹ کنٹرول خودساختہ بم سے گاڑی پر حملہ کر دیا جسے گاڑی میں سوار چار پولس اہلکار اور دو راہکیر زخمی ہو گئے خروٹ آباد تھانے کے ایک افسر سناؤلہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکہ خیص مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جو سڑک کے کنارے کھڑی کی گئی تھی پشاور ہائی کوٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور آڈیننس کو کل انم قرار دینے کے تفصیلی فیصلے میں حراستی مراکس میں بغیر مقدمات کے قید شہریوں کو سات دن کے اندر رہا کرنے کا حکم دیا ہے ججز کے عالمی تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریسٹ کے تحفظات کو بھی ہائی کوٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا ہے تنظیم نے مذکور آڈیننس کی نفاظ کی مضمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق سے متصادم قرار دیا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس سے اپوزیشن نے قومی سیاستدانوں کی تقریج پیمبرہ کی طرف سے رکوائے جانے پر احتجاجاً ووک آؤٹ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال ہو رہی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس چیئرمین کمیٹی فیصل جاوید کی سربراہی میں ہوا جس میں اپوزیشن ارکان نے اپوزیشن رہنماؤں کو ٹی وی چینلز پر بلیک آؤٹ کرنے کے حوالے سے شدید احتجاج کیا اس موقع پر حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے درمیان تل کلامی بھی ہوئی اور ایک موقع پر چیئرمین کمیٹی کے رویے اور چیئرمین پیمرہ کی طرف سے جوابات نہ دیے جانے پر اپوزیشن نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کو خرابی صحت کے باعث ایک بار پھر لاہور کے سرویسز ہزپتال منتقل کر دیا گیا ہے نواز شریف چودری شوگر مل کیس میں جسمانی ریمان پر قومی احتساب بیورو کی حراست میں تھے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرونو نے منگل کے صبح فتح کا دعویٰ کیا ہے ان کی جماعت لبرل پارٹی نے ملک عام انتخابات میں اتنی نشستیں جیت لی ہیں کہ وہ حکمرہ جماعت رہیں گی دوسری مدد کے لیے انتخاب جیتنے پر ٹرونو جب اپنی اہلیا صوفی کے ہمراہ اپنی پارٹی کے ہٹ کارٹر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا خبر اصائدار روائٹرز کے مطابق کینیڈا میں عام انتخابات کے لیے پیر کو ہونے والی ووٹنگ کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک حکمرہ جماعت لبرل پارٹی سب سے زیادہ ایک سو چالیس نشستوں کے ساتھ سری فیرست ہیں اکثریتی حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو تین سو اٹیس کے ایوان میں ایک سو ستر نشستیں درکار ہیں حکومت بنانے اور نئی قانون سازی کے لیے جسٹن ٹروڈو کو بائیں بازو کی حضب اختلاف کی جماعتوں پر انحصار کرنا ہوگا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جسٹن ٹروڈو کو مبارک بات دیتے ہوئے اپنے ایک ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ جسٹن ٹروڈو کو زبردست اور سخت مقابلے کے بعد کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں شیمالی شام میں ترک اور کرد فورسز کے درمیان جبکہ پانچ روزہ جنگ بندی منگل کی رات ختم ہونے والی ہے بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت لڑائی چاری ہے وائس آف امریکہ کی ہیدر مرجک نے تل تہر اور شام میں راس الین سے اپنی رپورٹ نے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود جس میں جمعیرات کے دن دسخت ہوئے تھے کہیں کہیں لڑائی جاری ہے اور لوگوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں بنگلہ دیش میں مدداروں نے منگل کے روز بتایا کہ وہ ہزار ہر روہنگیا مہاجرین کو میانمار کے نزدیک ٹھوسے ہوئے کیمپوں سے جلد ہی خلیج بنگال کے جزیرے میں منتقل کرنا شروع کرتیں گے کوکسز بازار میں حکومت کے ایک چوٹی کے منتظم کمال حسین نے بتایا کہ انہوں نے ایک سو خاندانوں کی فیرستیار کی ہے جو بہاس ان چار جزیرے میں منتقل ہونے کے خواہش مند ہیں جو کشتیوں کے ذریعے چند گھنٹے کے فاصلے پر ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایک لاکھ مہاجرین کو مرحل وارس جزیرے میں منتقل کرے گی امریکہ کے صدر ڈانرڈ ٹرمپ یوکرین کے صدر کے ساتھ اپنی اس ٹیلی فون کال کے دفاع کے لیے جس کی نتیجے میں ان کے مواخذے کے مطالبے ہوئے ہیں فاکس نیوز کیبل نیوز نیٹ ورک پر گئے فاکس نیوز چینل کے ہینیٹی شو میں ایک انٹریویو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس ان کا مواخذہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ رائے آمہ کے نئے جائزے ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ امکانی طور پر دوبارہ منتخب ہو سکتے ہیں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نسدیک لفظ مواخذہ ایک گندہ اور شرمناک لفظ ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جو کسی مواخذے کی وجہ ہو وہ میرا صرف اس لیے مواخذہ کر رہے ہیں کہ وہ رائے آمہ کے جائزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ موڈیز کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ سامنے آنے والے تجزیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان تمام تینوں تناظر میں ٹرمپ آسانی سے کامیاب ہوتا ہے یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ اور ایک آزمدہ کار امریکی سفارتکار منگل کے روز امریکی ایوان نموائنگان کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف الزامات پر مواخذی کی دقیقات کے لیے قانون سازوں کے سامنے پیش ہوں گے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیمرمن فواد علیاس کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ